چھیتے بھئی کسی نے اس کی لہو سے نظر اتاری ہے بتا رہے ہیں یہ پرچم پر خون کے چھیتے کسی نے اس کی لہو سے نظر اتاری ہے اور اب میں بھی اپنے جگر کا لہو بیش کروں گا اس شاہد کو بلانے کیلئے پوری کوشش کروں گا اللہ کرے کہ اس کا کلام آپ کے سامنے آجائے بہت ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ وہ خود ہی پڑھتے ہیں خود ہی سمجھتے ہیں اگر آج میں یہ دعا ہے کیونکہ انڈیا کی یادرہ سے ہو کے واپس آئے ہیں وہاں کے مشاعرے لونک کے آئے ہیں اب یہاں آپ ان کا کیا حسن کرتے ہیں وہ محل بتائے گا آپ کے شاہد ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر سمجھ کے پڑھیں آپ حیران ہو لے گی جب میں نام دوں گا لوکٹر باکر زیدی صاحب بسیت ہونا نہیں ہے جشن کی بہفیلیں ملکے صلوات حضرت محمد وعلم محمد دو مصرے سنگیے بہت ہیں کو تلو آج مولا علی کا بٹھا ہے صدقہ غدیر میں چیرہ علی کا ابنہ ہے لکرہ غزیر میں اور اٹھا بھی لکرہ غزیر میں ارے کیا کہنے بچیا تیور ہے بادر مفاق اپنا جانے کو دین کی اٹھا دلہ چیرہ میں برسا غزیر میں کتنے دلوں پر زخم ہے ممبر غزیر کا مولا اے کائنات ہے مہور غزیر کا چمکہ اس لیے مقدر غزیر کا چمکہ ہے کس لیے سہر خوضہ کبھی نہ چڑتا جہاں میں غزیر کا روشن کبیر کیوں نہ ہو مولا تینا ملنگ جب ہے جراغ دل میں منور غزیر کا ہاتھوں پہ مرتبہ کے ہوئے مرتبہ بننگ تازیم میں چکنا ہوا تھا سر غزیر کا غلے نہیں ہے غلے نہیں غلے نہیں علی کے ملنگ اکھار بھنی جھاکو بھئی کہاں گے تو ہے تسکرہ اس لیے گھر گر وقیر کا بھئی کہاں گے تو یہ دوبارہ پڑھا روشن کبھا غلے نہیں علی کے ملنگ اکھار بھنی جھاکو ہے تسکرہ اس لیے گھر گر گر کیے بھنڈا جواب کیے بھائی کہاں گے بہچاند جس کمیلے کی ہے یا علی مدد بہچاند جس کمیلے کی ہے یا علی مدد کھلتا ہے ان کمیلے میں ہی در غزیر کا ہی در غزیر کا کیا کہاں برسات ہونے لگتے لوگوں دیکھ لو لکھے سسیدہ جس پیڑی باکر غزیر برسات ہونے لگتے لوگوں کی دیکھ لو لکھے سسیدہ جس پیڑی باکر غزیر کا ابھی دوسری آنے لگتے ہیں ابھی دوسری آنے لگتا ساپ لگتا ساپ بہت مصروف ہے دوسری تشیزیں پڑھیں گے کھانے کے بعد بل امبیاء کی میند سے کامی و قدیر ہے بل امبیاء کی میند سے کامی و قدیر ہے دینِ خدا کے بہر کا سائی و قدیر ہے مولا قدائل کا حاصل و قدیر ہے کہ بناو حج سبور میرانی لو مینو میرے ای بات میں شامل و قدیر ہے لاکھوں کا اجتہا تھا میدانِ شب میں اٹھاروی زی لگتا تھا لاکھوں کا اجتہا تھا لاکھوں کا اجتہا تھا روکا تھا ہاتھیوں کو بھی نبی نے اس لیے تاکہ بتا سکیں میری منزل غدیر ہے بھولیں گے ہم کی تک نہیں اس واقعے کو ہم بن کے یقین دل پہ ہی جو نازل غدیر ہے آپ اچھے کہہ رہے تھے اصحاب سلاسہ بے شک ہمارے نازل سے خاتل غدیر ہے کیا کہتے ہیں؟ نایاب کس لیے ہوا واصل جہان میں جب میری جندگی کا فائنل غدیر ہے سلوات بھل کیا کہتے ہیں؟ ایک ملتا ہے ایک ملتا ہے پاواد و بلند سلوات بھیجنے محمد وآلہ خوشی کی محفل ہیں ایسے کلاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر کلم نہ اٹھے میدھتِ علی کے لیے اگر کلم نہ اٹھے میدھتِ علی کے لیے تو نیڈی چھے جانے بس اب نیڈی جیڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایسے سے باکمال مول بنا دی ہے کہ اب بیپر شاٹٹٹ بنا دیا ہے منکر قدیر کوئی سچا ہمارا مشورہ نہیں ہو سکتا کہ اگر قلب نہ اٹھے میدھتے علی کے لیے تو نیڈی جیڈی چلے جاؤ خوبکشی کے لیے بھئی اس سے بڑھ کے شرف آدمی کا کیا ہوگا اس سے بڑھ کے شرف آدمی کا کیا ہوگا ارے رکی ہوئی ہے قیامت ایک آدمی کے لیے اس سے بڑھ کے شرف آدمی کا کیا ہوگا رکی ہوئی ہے قیامت ایک آدمی کے لیے میں ملتمیس ہوں منفرد لبولیجی کے شاید جرام نفرد لبولیجی کے شاید جرام نفرد لبولیجی کے شاید برگائی مولا مہین ازارہ دردت بہت برند آرے سلام ایک دفعہ دردت سے نواز دیجئے ایک دفعہ دردت سے نواز دیجئے ایک دفعہ دردت کو ہوں گا کہ تمام ممرین بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں اگر ایک جنگہ ہو جائیں قریب قریب آ جائیں تو محفظ کی رو نقمر بھی اضافہ ہو جائے گا اور بعد میں آنے والوں کو جگہ بھی مل جائے گا ایک دفعہ دردت پڑھے باہو سکتے ہیں ایک دفعہ دردت پڑھے باہو سکتے ہیں ایک دفعہ دردت پڑھے باہو سکتے ہیں منظر مباہلے کا آنکھوں کے سامنے ہیں منظر مباہلے کا زیرے کی سائے زہرہ لش کر مباہلے کا اور حسنین سیدہ ہیدر کو ساتھ لے کر بگس شان سے چلا ہے رہبر مباہلے کا اور فرزند مصطفی کا ہوگا زہور جس دن اس روز ہوگا چرچہ گھر گھر مباہلے کا اس روز ہوگا چرچہ گھر گھر مباہلے کا ایک دفعہ ترود پڑھ دیا باہو سکتے ہیں اکمال خوابت کے چند اشارہ پہ سواتھوں سجا ہے خون کا میدان اور ممبر دیکھتے جاؤ سجا ہے خون کا میدان اور ممبر دیکھتے جاؤ سبھی پر آج ہے جنت کا منظر دیکھتے جاؤ زمین پر آج ہے جنت کا منظر دیکھتے جاؤ اوہ اور یہ منظر دیکھنے جبریل کو بھیجا ہے خالب میں ہے یہ منظر دیکھنے نے جبریل کو بھیجا ہے خالب نے ارے وہاں پر کون ہے خوشکان مزتر دیکھتے جاؤ خوشکان مزتر دیکھتے جاؤ اور علی آئے بہار آئے بہار آئی کھلے ہیں پھول سہرا میں علی آئے بہار آئی کھلے ہیں پھول سہرا میں خوشی سے حفظائیں بھی مہر دیکھتے جاؤ اور آپ پھول سہرا میں دیکھیں کہ لہو اپنی طہار کا پتہ کیوں کر نہیں دے گا لہو اپنی طہارت کا پتہ کیوں کر نہیں دے گا علی کے نام کا نعرہ لگا کر کر دیکھتے جاؤ لہو اپنی طہارت کا پتہ کیوں کر نہیں دے گا لہو علی کے نام کا نعرہ لگا کر دیکھتے جاؤ لہو اوہ یہ نعرہ سب سے پہلے خود محمد خود محمد نے لگایا ہے کہ یہ نعرہ سب سے پہلے خود محمد نے لگایا ہے اگر شک ہے تو پھر تاریخ خیبر دیکھتے جاؤ اگر شک ہے تو پھر تاریخ خیبر دیکھتے جاؤ اور کہاں اٹھ کر چلے سن کر نبی سے آئے مل کہاں اٹھ کر چلے سن کر نبی سے آئے آئے مل علی کے منکروں علی کے منکروں میراج حیدر دیکھتے جاؤ علی کے منکروں میراج حیدر دیکھتے جاؤ اور علی کی مدہ میں مصروف ہوں میں ارتضی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں علی کی مدہ میں مصروف ہوں میں ارتضی زیدی ہے کتنے اوج پر میرا مقدر دیکھتے جاؤ ہوں ہے کتنے اوج پر میرا مقدر دیکھتے جاؤ جناب ابتالی علی 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 ایک مرتبہ اور بابا تو برن سلام آدم حضرت محمد اللہ علیہ وسلم حاضر نظامی قدر مسلسل محفر کسیسرہ جاری ہے اور شاید حسین جیدی صاحب اپنے آفیس کے بعد اب تک میں سمچنا ہوں گھر بھی نہیں پہنچے ہیں مولا کی بارگاہ میں ہیں یہ ان کا منصوبہ مرتبہ نہیں ہے مگر بہر مسلسل مصروفیات میں مرتبیس ہوں جناب شاید حسین جیدی صاحب اپنے آفیس کے بعد اب تک میں سمچنا ہوں گھر بیشت کریں بابا تو برن سلام آدم حضرت محمد اللہ علیہ وسلم باری دیگر سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چارمی سوی یہ فن بھی شائری بھی محبت کی نظر ہے یہ فن بھی شائری بھی محبت کی نظر ہے مدھت سرائی حسنِ عقیدت کی نظر ہے مدھت سرائی حسنِ عقیدت کی نظر ہے شائر مجھے غرور نہیں میں غلام ہوں آہ شائر مجھے غرور نہیں میں غلام ہوں آقا سے جو ملا ہے سماد کی نظر آہ شماد کی نظر ہے کیا کہیں درود بھیجے محمد اللہ آہ آقا سے جو ملا ہے چارمی سے اور پیش کروں گا علامہ صاحب کی نظر کروں گا کیونکہ میاں مدھت صاحب علامہ صاحب ہمارے زیارتوں کے سیادت ساتھی ہیں چلیں تو چارمی سے ہم لوٹ کے یوں شاہ کے در سے آئے کیا کہیں ہم لوٹ کے یوں شاہ کے در سے آئے جس طرح مسافر کوئی گھر سے آئے آہ آہ بھر کہا کہیں آہ جس طرح آہ آہ ہم لوٹ کے یوں شاہ کے در سے آئے ہم لوٹ کے یوں شاہ کے در سے آئے جس طرح مسافر کوئی گھر سے آئے دل اور کسی شہر میں لگتا ہی نہیں دل اور کسی شہر میں لگتا ہی نہیں اب تک ہے سفر میں جو سفر سے آئے آہ در سے آئے آہ 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 درود بہیم آہ 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 بہت خوص سرسی آہ 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 اے زمین پا عرش لایا کوئی شاہبہ جمسن نے کوئی کیا کہنے عرش لایا جا رہا ہے کسی تے مامن ہے ایمت کی خبر ہے کسی تے مامن ہے ایمت کی خبر ہے نیامِ ملیمانا کسی تے مامن ہے ایمت کی خبر ہے نیامِ ممبر بنایا جا رہا ہے نیامِ ممبر بنایا جا رہا ہے ابو طالب کا جو اللہ پر تھا ابو طالب کا جو اللہ پر تھا وہ قرضیں جاں چکا آیا جا رہا ہے وہ قرضیں جاں چکا آیا جا رہا ہے دکھا کر دکھا کر شاہی میں لوگ علم کو نیا قرآن سنا آیا جا رہا ہے نیا قرآن سنا آیا جا رہا ہے جا رہا ہے تمنہ لٹنا جائے لٹنا جائے لٹنا جائے لٹنا جائے کوئی یوں شاہی میں تگیرہ تبہ 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 مہ تبہ 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 کوئی یوسف سجایا جا رہا ہے پسے آئی نہ خود اپنے کو رکھ کر پسے آئی نہ خود اپنے کو رکھ کر نیا جلوہ دکھایا سوئی شکریہ نیا جلوہ دکھایا جا رہا ہے کسی کے ذہن میں شولے اگا کر کسی کے ذہن میں شولے اگا کر کسی کا دل بڑھایا جا رہا ہے دلوں کی وحشتیں شائر نہ عبرے دلوں کی وحشتیں شائر نہ عبرے کہ چھپ کر موسکر آیا جا رہا ہے جب منظر دکھایا جا رہا ہے زمین با عشل آیا جا رہا ہے کیا آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب ہم ملتمی سنگر آپ حبیب حسن صاحب سبحان اللہ اور بھر گئے نظام اقید پیش کریں بہت پرند آرے جو حضرت شبیر کا ماتن نہیں کرتے جو حضرت شبیر کا ماتن نہیں کرتے کیا دیں گے جواب حشن میں وہ اپنی نبی کو کیا دیں گے جواب حشن میں وہ اپنی نبی کو جو عید تو کرتے ہیں محضم نہیں کرتے بل محمد والے محمد سال پھر کیا دیں گے چار مجھل سمت tested مائے نا سخاوت پہ ناز کرتے ہیں نا سخاوت پہ ناز کرتے ہیں نا شجاعت پہ ناز کرتے ہیں نا سخاوت پہ ناز کرتے ہیں نہ شجاعت پہ ناز کرتے ہیں خم کے میدہ میں جو نبی سے ملی اس قیادت پہ ناز کرتے ہیں خم کے میدہ میں جو نبی سے ملی اس قیادت پہ ناز کرتے ہیں حیدر کو جب رسول نے مولا بنا دیا حیدر کو جب رسول نے مولا بنا دیا چمکے زمین پر ایک ہی دن آف تاک دو ممبر تھلا جواب تو منظر تھلا جواب یک جا بلند دیکھے گئے لا جواب دو اور اکبر کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے یہ حسین اکبر کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے یہ حسین پیکرن مصطفیٰ کے ہیں بائے شباب دو پیکرن مصطفیٰ کے ہیں بائے شباب دروت میجی محمد بانگو محمد بانگو سارے منظر اس پہ قربان ہے یہ منظر ایک طرف خمکا ممبر ایک طرف اصحاب پیمبر ایک طرف خمکا ممبر ایک طرف اصحاب پیمبر ایک طرف اور قول نبی سے روح زمی پر سچائی کا پیمانہ قول نبی سے روح زمی پر سچائی کا پیمانہ سارے صحابہ ایک طرف سلمان و عبوزر ایک طرف اور وارد علی کا خیبر میں تو حکم خدا نے روکا تھا وارد علی کا خیبر میں تو حکم خدا نے روکا ہے وارد علی کا خیبر میں تو حکم خدا نے روکا ہے ورنہ کٹ کے دو ہوتا جبریل کا شہبر ایک طرف ورنہ کٹ کے دو ہوتا جبریل کا شہبر ایک طرف اور جنگوں میں تو سب ہی گئے تھے راز کھلا یہ خیبر میں جنگوں میں تو سب ہی گئے تھے راز کھلا یہ خیبر میں مرد میدہ ایک طرف ہے سارا لشکر ایک طرف آپ سماتھ رہے تھے جناب حبیو حسن صاحب ہم اس مقدس جنس میں استاد فہی مختل عزوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سبیم قلب کے ساتھ مشکور ہیں حالی میں فہی مختل عزوی صاحب کا آنکھوں کا آمنشن ہوا ہے دعا فرمائیں پرورتی آلینم بیمارے کرولا کے سکے میں اور بیمارے مدینہ کے سکے میں ان کی آنکھوں کا لوشنی ہے وہ بحال ہو جائے ملکہ صلواتے ہیں محمد و علم بودہ اور اب میں جی سخصیت کو دعوت اکرام دے رہا ہوں آپ کی جانی پہ جانی سخصیت معروف مذہبین رومہ اور قافلے بھی لے کر جائے تھے ڈاکٹر جوفر محسن صاحب اس شیر کے ساتھ دعوت اکرام دوں گا کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے اور جیسے اشداد ہو ویسا ہی پیسر ہوتا ہے میں ملتمیس ہوں جناب علی مون صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظار اقردت پریش کریں اور انہیں یہ عزاز حاصل ہوا کہ شام کے سہدادی کی وضع پر ایک عظیم شان جشن ہوا اور اس میں پوری محفل جناب علی مون صاحب کے حصے میں آئی پرورتی کریں موسیقی تو سلامتی اتا فرمائیں باوت پرن سلامت بجے محمد والا موسیقی 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 چار موسیقی گھاٹے میں ہے جو چھوڑ دے رستہ غدیر کا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دشمن نہ بش سکا کوئی بھی لا الہ کا دشمن نہ بش سکا کلمے کی سرحدوں پہ تھا پہراغدیر کا کوئی بھی لا الہ کا دشمن نہ بش سکا کلمے کی سرحدوں پہ تھا پہراغدیر کا بابا عزب Guerra sculpture منافقوں کے دلوں کو جلائے من کنتو منافقوں کے دلوں کو جلائے من کنتو غدیر خم سے اٹھی ہے صداے من کنتو اور ولا میں ڈوبی ہوئی ہے ادائے من کنتو ولا میں ڈوبی ہوئی ہے ادائے من کنتو تو بد نصب کو بھلا کیسے بھائے من کنتو ولا میں ڈوبی ہوئی ہے ادائے من کنتو تو بد نصب کو بھلا کیسے بھائے من کنتو اور خدا کا دین بھی کامل ہو انتظار میں ہے رسول پاک کے لب پر جو آئے من کنتو رسول پاک کے لب پر جو آئے من کنتو اور علی کا ذکر کرے جو بھی آئے من کنتو علی کا ذکر کرے جو بھی آئے من کنتو بنا رسول کا ممبر برائے من کنتو بنا رسول کا ممبر برائے من کنتو اور علی کا عشق فقط دلویں من چھپا لینا علی کا عشق فقط دل میں مت چھپا لینا یہ فرض ہے کہ لبوں تک بھی آئے من کنتو یہ فرض ہے کہ لبوں تک بھی آئے من کنتو باواز بلند آرہ سلوات یہ غدیر کے حوالے سے ایک کلام کے چچھ ہے باواز بلند دروت پڑھ دیجئے پیغام پر ہے سورہ کوسر غدیر کا پیغام پر ہے سورہ کوسر غدیر کا دشمن ہمیشہ رہتا ہے ابتر غدیر کا پیغام پر ہے سورہ کوسر غدیر کا پیغام پر ہے سورہ کوسر غدیر کا دشمن ہمیشہ رہتا ہے ابتر غدیر کا اور شاہوں سے جا کے کہہ دو کہ خیرات مانگ لیں شاہوں سے جا کے کہہ دو کہ خیرات مانگ لیں ایمان بانتا ہے قلندر غدیر کا ایمان بانتا ہے قلندر غدیر کا اور میرے لیے نجف سے سفینہ بھی آ گیا میرے لیے نجف سے سفینہ بھی آ گیا دل میں جو بہ رہا تھا سمندر غدیر کا دل میں جو بہ رہا تھا سمندر غدیر کا اور خوشبو میرے کفن میں بھی ایمان کی ملی خوشبو میرے کفن میں بھی ایمان کی ملی تا عمر جو لگا رہا انبر غدیر کا اور ہم بھی کریں گے جنگ سقیفہ کی فوج سے ہم بھی کریں گے جنگ سقیفہ کی فوج سے مہدی جو لے کے آئیں گے لشکر غدیر کا مہدی جو لے کے آئیں گے لشکر غدیر کا اور مرنے کے بعد بھی نہیں در پیاس کا کوئی مرنے کے بعد بھی نہیں در پیاس کا کوئی ساکی مجھے پلائے گا ساگر غدیر کا اور مختی سے پہلے یہ آخری شعر ہے کہ لکھ کر لہو کی دھار سے بیعت حسین کی پیغام دے رہے تھے بہتر غدیر کا پیغام دے رہے تھے بہتر غدیر کا اور پاتا ہے بس علی کے ہی صدقے میں روشنی کہلاتا ہے یہ مون سخنور غدیر کا پیغام برہے سورہ کوسر غدیر کا دشمن ہمیشہ رہتا ہے افتر غدیر کا بارہ عزیر نارے سلوات علی مون بارگاہ مولا میں نظرین حضرت پیش کر رہے تھے بھئی لاش مرحب کے گری رنگ کی سمی تھا رہی بھئی مارا سرغام الہی نے جو للکات کے ہاتھ حضرت علیہ وآلہ 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 تین شہر آپ کی شہر آپ سواتوں کی نظر کرتا ہوں ایک دفعہ مل کر درود بھیجئے گا در مولا پہ عجب رس میں پذیر آئی ہے در مولا پہ عجب رس میں پذیر آئی ہے یہ نظر ڈال دے جس پر وہی مولا آئی ہے جو بھی جلتا ہے زمانے میں علی کے حق سے جو بھی جلتا ہے زمانے میں علی کے حق سے حق نے بھی اس کو جلانے کی قسم کھائی ہے جو بھی جلتا ہے زمانے میں علی کے حق سے حق نے بھی اس کو جلانے کی قسم کھائی ہے نسلِ سفیان کو کس طرح گوارا ہو غدیر نسلِ سفیان کو کس طرح گوارا ہو غدیر چال مکہ میں چلی مات یہاں کھائی ہے نسلِ سفیان کو کس طرح گوارا ہو غدیر نسلِ سفیان کو کس طرح گوارا ہو غدیر چال مکہ میں چلی مات یہاں کھائی ہے بر محمد و عالماء سلاوہ محفل جو ہے وہ اپنے پروج کی طرف چلی جا رہی ہے اور میں بارہا کہتا ہوں کہ محفل میں جس میں نظامت حضرت خطیبِ فہنیت فرمارے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سٹیج بائی سٹیج چلتی رہتی ہے انشاءاللہ یہ منجلِ کمال تک لے جائے گی یہ ان کا کمال ہے حالانکہ حضرت کمال یہاں بیٹھیں اور محمد و عالماء محمد سلاوہ رون اکفر و زیدین ہیں ولایت کی آن ہے ارزِ غدیر ہوں پہ علی کا نشان ہے مرد و عدیر ہوں پہ پوچھو اگر نبی سے تو شاید ملے جوا یہ مردگا نہیں ہے ہتھیلی پہ جان ہے مردگا نہیں ہے اور دنیا جسے بھی چاہے نوادِ خطاب سے جس کو خدا جوان کہے وہ جوان ہے خدا جوان کہے وہ جوان ہے کیسے نبی علی کو نہ مولا بنائیں آج کیسے نبی علی کو نہ مولا بنائیں آج ساری نبوتوں کا یہاں انتہان ہے ساری نبوتوں کا اکتنی مماثلت ہے علی و رسول میں کہنے کو دو تہن ہے مگر ایک زبان ہے کہنے کو دو تہن ہے مگر ایک زبان ہے خیر عمل کے ساتھ ہی یاد آئیں گی غدی جب تک نماتیوں کی زبان پر ادان ہے جب تک نماتیوں کی اللہ لا مکان ہے تو کعبے کو پھر کہو پیدا ہوا جو اس میں اسی کا مکان ہے پیدا ہوا جو اس میں آسان آسان بہت ہے مندلِ راہِ تلاشِ حق حق ہے ادھر علی کا جدھر خاندال ہے اختر مجھے خبر نہیں حسنِ عمل ہے کیا میری تو محفلے شوارہ تک اڑان ہے خدا کی حدِ رضا کو غدیر کہتے ہیں خدا کی حدِ رضا کو غدیر کہتے ہیں پیمبری کی بقا کو غدیر کہتے ہیں اور جہاں پہ اپنے پرائے کی ہوتی ہے پہچان جہاں پہ اپنے پرائے کی ہوتی ہے پہچان حسنِ ہم ایسی فضا کو غدیر کہتے ہیں جہاں پہ اپنے پرائے کی ہوتی ہے پہچان حسنِ ہم ایسی فضا کو غدیر کہتے ہیں نعرہِ سلوات منتوبت کی طرح شاہر پیش نمر ہے ممبر پہ جب علی کو پکارا غدیر میں ممبر پہ جب علی کو پکارا غدیر میں تب عبرہ دینِ حق کا ستارہ غدیر میں تب عبرہ دینِ حق کا ستارہ غدیر میں سہرہ کی تب تھی دھوپ اور لاکھوں کا یہ حجوم پیشِ نظر عجب تھا نظارہ غدیر میں جب تھا نظارہ غدیر میں شہر سنے حکمِ خدا تھا تب ہی علی کو رسول نے من کن تو مولا کہہ کے پکارا غدیر میں من کن تو مولا کہہ کے پکارا غدیر میں ممبر پہ صرف ایک ہی مولا نہیں دیا 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 بنتے اگر علی نہ سہارا قدیر میں اور ایسی نظر کو بھا گئی بز میں قدیر خم پھر آنکھ کا علی بن تارا قدیر میں یہ عقیدت کا شہر سنوے کہ خیر العمل کے نور سے وہ آج تک ہیں دور خیر العمل کے نور سے وہ آج تک ہیں دور جن کو علی ہوئے نگوارا قدیر میں تو یہ آخری شہر سنوے کہ جس نے کیا علی کی ولایت کا اعتراف جس نے کیا علی کی ولایت کا اعتراف وہ ہو گیا رسول کو پیارا قدیر میں وہ ہو گیا رسول کو پیارا قدیر میں اور دھارسترے کلم کی وہی تو ہے اے حسن جس نے دیا علی کو سہارا قدیر میں ممبر پہ جب علی کو پکارا قدیر میں تب ابردین حق کا ستارا قدیر میں ممبر پہ صرف ایک ہی مولا فیرون کو موسیٰ کا عصا یاد رہے نمرود کو مچھر کی سزا یاد رہے بجھ بھول نہیں پائے گا تا عمر اپیل جوتا اسے زیدی کا پڑا یاد رہے ایک منقبت حضرت ابو طالب کے حضور لکھنے ہی کوشش کیے کوئی کیسے سمجھ پائے بھلا شانِ ابو طالب کوئی کیسے سمجھ پائے بھلا شانِ ابو طالب بے ایمہ ہے یہ ایمانِ ابو طالب کوئی کیسے سمجھ پائے بھلا شانِ ابو طالب بناے کل ایمہ ہے یہ ایمانِ ابو طالب اور علی جیسا پسر اور فاطمہ جیسی بہو دی ہے علی جیسا پسر اور فاطمہ جیسی بہو دی ہے خدا ہی یوں چکا سکتا تھا ایسانِ ابو طالب علی جیسا پسر اور فاطمہ جیسی بہو دی ہے خدا ہی یوں چکا سکتا تھا ایسانِ ابو طالب اور جدارِ کعبہ نے بنتِ اسد سے یہ کہا ہس کر جدارِ کعبہ نے بنتِ اسد سے یہ کہا ہس کر خدا کا گھری ہے شایانِ مہمانِ ابو طالب جدارِ کعبہ نے بنتِ اسد سے یہ کہا ہس کر خدا کا گھری ہے شایانِ مہمانِ ابو طالب وہ شیر دیکھئے ہے کہ نبوت بھی پلیس میں امامت بھی پلیس میں نبوت بھی پلیس میں امامت بھی پلیس میں خدا یا کیا ہے آخر حدِ دامانِ ابو طالب نبوت بھی پلیس میں امامت بھی پلیس میں خدا یا کیا ہے آخر حد دامانِ ابو طالب اور لکھی جاتی رہے گی حشر تک ناتِ شہے والا لکھی جاتی رہے گی حشر تک ناتِ شہے والا رہے گا حشر تک قائم یہ فیضانِ ابو طالب لکھی جاتی رہے گی حشر تک ناتِ شہے والا رہے گا حشتر قائم یہ فیضانِ ابو طالب وہ شیر دیکھئے ہیں کہ وہی رنگ سخن ہے اور وہی اندازِ مدد ہے وہی رنگ سخن ہے اور وہی اندازِ مدد ہے مجھے قرآن بھی لگتا ہے دیوانِ ابو طالب وہی رنگ سخن ہے وہی رنگ سخن ہے اور وہی اندازِ مدد ہے مجھے قرآن بھی لگتا ہے دیوانِ ابو طالب اور کبھی سرکار کی حرمت پہ آچ آنے نہیں دیں گے کبھی سرکار کی حرمت پہ آچ آنے نہیں دیں گے ابھی دنیا میں باپی ہیں غلامانِ ابو طالب کبھی سرکار کی حرمت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے ابھی دنیا میں باقی ہیں غلامانِ ابو طالب علی جیسا فسر اور فاطمہ جیسی بہودی ہے خدا ہی ہوں چکا سکتا تھا احسانِ ابو طالب چند شیر اور دشکنی کی جزارت کروں گا تھی سب میں ایک جیسی روشنی اول سے آخر تک تھی سب میں ایک جیسی روشنی اول سے آخر تک محمد ہی محمد تھے سبھی اول سے آخر تک تھی سب میں ایک جیسی روشنی اول سے آخر تک محمد ہی محمد تھے سبھی اول سے آخر تک اور محمد اور محمد کے گھرانے کے لئے اتری محمد اور محمد کے گھرانے کے لیے اتری ہر ایک آیت کتاب پاک کی اول سے آخر تک محمد اور محمد کے گھرانے کے لیے اتری ہر ایک آیت کتاب پاک کی اول سے آخر تک وہ کعبے میں ہوئے پیدا شہادت پائی مسجد میں وہ کعبے میں ہوئے پیدا شہادت پائی مسجد میں عبادت تھی علی کی زندگی اول سے آخر تک وہ کعبے میں ہوئے پیدا شہادت پائی مسجد میں عبادت تھی علی کی زندگی اول سے آخر تک اور ابو طالب کے بیٹوں ہی کی نسرت سے عبارت ہے ابو طالب کے بیٹوں ہی کی نصرت سے عبارت ہے پڑھو تاریخ کر اسلام کی اول سے آخر تک ابو طالب کے بیٹوں ہی کی نصرت سے عبارت ہے پڑھو تاریخ کر اسلام کی اول سے آخر تک اور غدیرِ خم میں اعلانِ ولایت کا سبب یہ تھا غدیرِ خم میں اعلانِ ولایت کا سبب یہ تھا مہا حاضر تھے اصحابِ نبی اول سے آخر تک غدیرِ خم میں اعلانِ ولایت کا سبب یہ تھا غدیرِ خم میں اعلانِ ولایت کا سبب یہ تھا مہا حاضر تھے اصحابِ نبی اول سے آخر تک سقیفے سے شروع ہو کر ہوئی جو کربلا پہ ختم اناد بدر کی رودات تھی اول سے آخر تک سقیفے سے شروع ہو کر ہوئی جو کربلا پہ ختم اناد بدر کی رودات تھی اول سے آخر تک اور زمانہ بن گیا صدیق و فاروق و غنی لیکن زمانہ بن گیا صدیق و فاروق و غنی لیکن یہ سب کے سب سے علقابِ علی آخر تک زمانہ بن گیا صدیق و فاروق و غنی لیکن یہ سب کے سب سے علقابِ علی اول سے آخر تک اور ابو سفیان کے اخلاق میں جس پر نظر کیجئے ابو سفیان کے اخلاق میں جس پر نظر کیجئے ابو سفیان کے اخلاق میں جس پر نظر کیجئے وہ لگتا ہے ابو سفیان ہی اول سے آخر تک اور نبی کے آل کی مدھت میری وجہ تعرف ہے نبی کے آل کی مدھت میری وجہ تعرف ہے یہی ہے اب میری پہچان بھی اول سے آخر تک نبی کے آل کی مدھت میری وجہ تعرف ہے یہی ہے اب میری پہچان بھی اول سے آخر تک تھی سب میں ایک جائچی روشنی اول سے آخر تک محمد ہی محمد تھے سبی اول سے آخر تک کیا کہہ دیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیق آپ سماقہ مالکہ جناب اخیر عباس جعفی صاحب کو اور ہم ملتبیس ہیں قلم قبیلے کے موتبر مصافر بہت ہی ملفرد لبولاجی کے شاہر جناب فراسد عزبی صاحب سے ملتبیس ہو بھرگاہ مولا میں زیادہ خیزت پیش کریں بھرگاہ مولا سے بڑھن دارے سلامات مجھے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنل شاہر کٹے گی کب یہ شبے تار یا علی مددے کٹے گی کب یہ شبے تار یا علی مددے نہیں ہیں سبح کے آثار یا علی مددے نہیں ہیں کب یہ شبے تار یا علی مددے نہیں ہیں سبح کے آثار یا علی مددے وہی ہے امرو بن عبدود وہی مرحب وہی ہے لمحے پیکار یا علی مددے وہی ہے وہی ہے امرو بن عبدود وہی مرحب وہی ہے لمحے پیکار یا علی مددے وہی ہے قلعہ خیبر میں دشمنوں کا حجوم وہی ہے وہی ہے در وہی دیوار یا علی مددے وہی ہے در وہی دیوار یا علی مددے وہی ہے مار کئے خندق و خنین و احد وہی ہے کفر کی یلغار یا علی مددے وہی ہے کفر کی یلغار یا علی مددے وہی ہے شمر وہی ہے گلو تشنا دہن وہی ہے شمر وہی ہے گلو تشنا دہن وہی ہے ساعت خونبار یا علی مددے وہی فراد وہی مشک ہے سکینہ کی وہی فراد وہی مشک ہے سکینہ کی وہی اکیلا علمدار یا علی مددے وہی اکیلا علمدار یا علی مددے وہی جلے ہوئے خیمے وہی ہے شام ستم وہی جلے ہوئے خیمے وہی ہے شام ستم وہی ہے نرغِ کفار یا علی مددے وہی ہے خاک بسر قافلہ اسیروں کا وہی ہے شام کا بازار یا علی مددے وہی ہے شام کا بازار یا علی مددے وہی ہے تشت میں رکھا ہوا سرِ اقدس وحی ہے تشت میں رکھا ہوا سرِ اقدس وہی یزید کا دربار یا علی مددے وہی یزید کا دربار یا علی مددے حوص نے زر کی ہمیں جاکنی میں ڈال دیا بنامِ عابدِ بیمار یا علی مددے بنامِ عابدِ بیمار یا علی مددے ہم اپنے پیرہنے جاں کا رنگ کیا بتلائیں ہم اپنے پیرہنے جاں کا رنگ کیا بتلائیں ہا ایک سیاہیے کردار یا علی مددے ہا ایک سیاہیے کردار یا علی مددے وہ جن کو نہجے بلاغا ملی تھی ورسے میں وہ جن کو نہجے بلاغا ملی تھی ورسے میں ہوئے ہیں علم سے سیاہیے کردار یا علی مددے